اللہم صلی على سیدنا محمد اللہ نے آسمان سے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کشب نازل نہیں کیا اب جیسے ہندووں کی عدالت نے جو قانون پاس کیا کہ شادی شدہ عورت زنا کر سکتی ہے اگر ہم اس عدالت میں جا کے یہ اپیل دائر کریں کہ اللہ نے آسمان سے جو قانون نازل کیا ہے اس میں زنا کی اجازت نہ کمارے کو ہے نہ شادی شدہ کو تو وہ کیا کہیں گے آسمان سے اللہ نے کوئی بھی چیز نازل بولو بھائی یہی کہیں گے نا اگر وہ مان لیں کہ ہاں اللہ نے نازل کیا ہے تو پھر تو ان کو ماننا پڑے گا نا عدالت کو بھئی جو گوڈ نے ایک قانون نازل کر دیا وہ کہیں گے یہ تمہارا کونسپٹ ہے کہ اللہ نے نازل کیا ہمارا کونسپٹ یہ نہیں ہے وہ صاف کہہ دیں گے آپ امریکہ کی عدالت میں بلکہ اب تو میں کہتا ہوں پاکستان کی عدالتوں میں جا کے بولو کہ جج صاحب آپ جو خلا کی ڈگرییں عورتوں کو دے رہے ہیں تو اللہ نے عورت کو طلاق کا اختیار نہیں دیا اور آپ کو بھی طلاق کا اختیار نہیں دیا ہے صاف طور پر قرآن و حدیث میں ہے کہ طلاق کا اختیار کس کو ہے مرد کو چند کنڈیشن میں جج کے پاس اختیار ہوتا ہے چند کنڈیشن لیکن عدالتیں ان چیزوں کے ریایت نہیں کر رہی تو آپ ان کو جا کے بولو تو نہیں سنیں گے وہ بولیں گے کون ہے بھئی کہاں سے آیا ہے کیونکہ وہ جنرل مشرف نے یہ بدماشی کیے کہ عدالتوں کو یہ اتھارٹی دے دی کہ کوئی بھی خلا کا کیس آئے تو عدالت کیا کر دے لازمی عورت کو کیا دے گی یہ بدماشی کس نے کی ہے جنرل مشرف نے کیونکہ وہاں بیرونی دباؤ تھا کہ خواتین کو طلاق کا اختیار دیا جائے تو جنرل مشرف صاحب نے کہا کہ میں طلاق کا عورت کو اگر ایسے اختیار دے دوں کہ عورت جب چاہے طلاق دے دے تو یہ سارے مول بھی میرے پیچھے بڑھ جائیں گے تو میں ایسے کروں گا کہ سامب بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے کوئی بھی عورت جب عدالت میں جائے گی تو عدالت اس کو مایوس نہیں کرے اب ہمارے ہاں جو عدالتوں میں قانون چل رہا ہے وہ یہ کہ خاتون جائیں وہ کہیں کہ مجھے اپنے شوہر پر کوئی اتراز نہیں ہے دنیا میں اس سے زیادہ نیک آدمی کوئی ہے نہیں اپنی پسند سے میں نے شادی کی تھی میرے چھے بچے بھی ہو گئے ہیں اور میں اگر طلاق لوں گی تو ان بچوں کا کیا ہوگا میں نہیں کہہ سکتی جج صاحب لیکن اس کے باوجود مجھے کیا چاہیے طلاق چاہیے جج پھر بھی اس کو طلاق دے گا بہت سے لوگوں کو پتا نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ایک فارمیلٹی ہوتی ہے کہ جب عورت جاتی ہے عدالت میں طلاق کے لیے تو وکیل اس کے ہاتھ میں ایک پرنٹڈ پیپر پکڑا دیتا ہے کہ میرا شوہر مجھے مارتا پیٹتا ہے نان نفخہ نہیں دیتا محبت نہیں کرتا عزت میں وہ ایک لکھا بندہ ہے وہ ہے تاکہ ایک فارمیلٹی بس پوری ہو عملی طور پر اس فارمیلٹی پر خلا کا مدار ہے نہیں اگر گواہوں سے ثابت کر دیا شوہر نے کہ یہ جھوٹے الزامات ہیں پھر بھی عدالت پوچھے گی عورت سے آپ رہنا چاہتی ہو کہ نہیں چاہتی ہو کہ نہیں چاہتی ہو ٹھیک بس نہیں چاہتی تو طلاق کا اختیار تو ہوگی ہے نا عورت کے پاس تو یہ قانون اللہ نے آسمان سے نازل نہیں کیا میں اسی وجہ سے ججز اور وکیلوں سے کہتا ہوں کہ تم دنیا میں عذاب سے بچ جاؤ گے قیامت میں تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سا ایسے کیس کو خارج کر دو بولو طلاق کا اختیار خدا نے مرد کو دیا ہے جس کی بیوی ہے شوہر طلاق دے گا میری بیوی ہوگی تو میں دوں گا جج کی بیوی ایک جج صاحب بیٹھے ہوئے تھے قصہ سنا رہے تھے کہ میں نے ایک ہفتے میں بیس عورتوں کو خلا کی ڈگری دیئے خلا بھی تو طلاق ہی ہوتا ہے نا تو ایک دیہاتی بیٹھا ہوتا ہے جج صاحب وہ آپ کی بیویاں تھی ہیں اجھے ایک دم فضل کیا کہا آپ اپنی بیوی کو دے سکتے وہ دوسرے مسلمانوں کی بیویوں کو طلاق ہیں نہیں دے سکتے یہ تو کومن سینس کی بات ہے جج کو کہاں سے اختیار ہو گیا کوئی مفتی اس کے خلاف فتوہ لکھے وہ اریسٹ ہو جاتا ہے اس پہ کیس بن جاتا ہے اور افسوس اس پر ہے کہ کوئی اسمبلی میں اس پہ آواز اٹھانے والا نہیں ہے کسی کی بھی حکومت آئے کوئی آواز ہی نہیں اٹھاتا ہے ہماری وہاں تک پہنچ ہوتی تو بھائی ہم کچھ آواز اٹھاتے تو اب ہم حکومتوں سے کیا شکایت کریں اسلامی نظام کا لیبل ہے مگر وہ اسلام ایسے ہے کچھ چیزیں تو اسلامی ہیں قانون یہی ہے کہ اسلام کے منافع نہیں لیکن جب حکومت کچھ کرنا چاہتی ہے تو اس پہ اسلام کا لیبل لگا کے اس کو جناب وہ یعنی اس کو مسلمان کر لیا جاتا ہے کہ بھئی اب یہی اینہ اسلام ہے ٹھیک ہے نا قانون کی روح سے تو وہ اسلام سے ہٹ نہیں سکتے لیکن اب انہوں نے طریقہ یہ کیا ہے کہ جو چیز کرنی ہوتی ہے نا اس کو کیا کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہے اور کچھ اس قسم کے فارمی مرگیاں جیسے ہوتی ہیں اس طرح فارمی مولوی بھی مل جاتے ہیں ادھار جب ایوب خان کے دور میں آئیلی قوانین بن رہے تھے ساری دنیا کے علماء نے کہا تھا کہ یہ شریعت کے خلاف ہیں تو ایوب خان نے مصر سے ایک مولوی کو امپورٹ کیا اور اس کو پھر لا کے کہا کہ وہ فتوہ دے تو وہ اپنی مرضی کا فتوہ دلوایا اس سے اور وہ پھر آئیلی قوانین بنا کے پاکستان میں کیا کر دیئے حالانکہ جب انگریز تھا تو انگریز کے دور میں جو آئیلی قوانین تھے وہ سو فیصد اسلامی تھے وہ سو فیصد کیا تھے اور کیونکہ ہندوستان کے ننانوے فیصد ننانوے اشاریہ نونو فیصد مسلمان فقہ ہنفی کو فالو کرتے ہیں تو انگریز نے باقاعدہ فقہ ہنفی کے مطابق وہ قوانین عدالتوں میں رکھے ہوئے تھے کیونکہ انگریز کے آنے سے پہلے بھی فقہ ہنفی نافذ تھا تو انگریز نے بھی اس کو قانون کو چھیڑا نہیں اور وہی قانون اس نے چلایا لیکن ایوب خان نے کیا کر دیا وہ جو اسلام چلا آ رہا تھا اس کو انگریز کے دور سے جو چلا آ رہا تھا اس کو چینج کر کے کیا کر دیا اس پہ اسلام کا لیبل لگا دیا لیکن عملی طور پر اسے کوئی بھی اب تک مانتا نہیں ہے کیونکہ ججز بھی حیران ہے جب کوئی مانی نہیں رہا تو ہم اس کو چلائیں گے کیسے مثلا اس قانون میں لکھا وہ ہے کہ عورت کو اگر شوہر طلاق دے گا تو یونین کانسل کو بتائے گا پھر طلاق دی جائے گی پھر نوے دن کے بعد پتہ نہیں نوے دن کچھ ہے کچھ ایسے رکھا ہے پھر اس پروسس سے گزرو کے تو طلاق ہوگی ورنہ ہوگی نہیں لیکن پوری ملک میں اس کو کسی نے مانا ہی نہیں تو صرف وہ کتابوں کی حد تک ہے تو طلاق کا عدالت میں فتوہ مفتیوں کا ہی چلتا ہے عدالت کو بھی پتا ہے کہ اس فتوے کو یعنی یہ جو قانون ہے اس کو کوئی بھی نہیں مانے گا تو وہ عدالت بھی کیا کرتے بھئی کسی مفتی سے کیا لے آؤ فتوہ لے آؤ تو وہ لاکے تو لکھا وہ کچھ اور ہے اور عدالت مجبور ہو کے عمل کیا کر رہی ہے اس کے برخلاف تو یہ بھی کتنی بڑی ہماقت ہے جب آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی اس قانون کو مسلمانوں میں قبول کرے گا ہی نہیں تو اس کو کتابوں کا جز بنایا کیوں آپ نے لیکن ہمارے ہاں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کیا ہو گئی یہ قانون بنانے والوں میں ختم ہو گئی تو مشرف صاحب نے بڑی بدماشیاں کی ہیں انہوں نے ایک بدماشی یہ بھی کی تھی کہ عورتوں کو کیا کر دی کیونکہ وہ خواتین وومن رائٹس وومن رائٹس یہ کون سے رائٹس ہیں کہ آپ فیملی سسٹم کی وات لگا دیں آپ ٹھیک ہے نا تو وہ تو اس کے بھی قائل تھے کہ چڑیاں بہن کے خواتین وہ کیا کریں اسلامی ملک میں میراتھن ریس میں شرکت کریں جس کو نہیں دیکھنا وہ اپنا ٹی وی بند کر دے اس قسم کی جس کی سوچ ہوگی تو ان سے اسی قسم کے شگوفے چھوڑیں گے وہ مفتی تارک مسعود صاحب کے لائیو پیانات سننے کے لیے facebook.com مفتی تارک مسعود کو فالو اور لائک کرنا مت بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں جزاک اللہ